سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس پیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ کیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا دوستو اللہ پاک کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ مطلقہ یعنی کی طلاق صدا اپنے آپ کو تین حص تک یعنی کی تین پیرٹس تک تین مہینے تک اپنے آپ کو روکے رکھے دوستو قرآن پاک کی اس آیت نے ڈینے کی ریسرچ میں ایک عجیب جانکاری حاصل کرنے کا راستہ کھول دیا اور بڑے بڑے ڈوکٹروں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا تو ریسرچ سے پتا چلا کہ ایک مرد کی منی میں یعنی کی اسپرم میں پروٹین دوسرے مرد کے مقابلے 42% تک الگ ہوتے ہیں اور ایک عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے جب کوئی مرد کسی عورت سے صحبت کرتا ہے یعنی کی ہمبشتری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے بیکٹیریا کو سیو کر لیتی ہے اسی لئے طلاق کے فوراں بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لی یا پھر ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم رکھے تو اس کے بدن میں کئی طرح کے ڈی آنے بیکٹیریا کی سکل میں جمع ہو جاتے ہیں جو ایک خطرناک وائرس بن جاتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوہ بیماریاں پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہیں دوستو سائنس نے پتا لگیا ہے کہ طلاق کے بعد ایک ہیج یعنی کی ایک مہنہ گزرنے سے عورت کے جسم سے 32 سے لے کر 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہیں اور دوسرے ہیج آنے سے عورت کے جسم سے 55 سے 65 تک مرد کے ڈی آنے کی چھاپ ختم ہو جاتی ہے اور تیسرے ہیج میں 99% ڈی آنے کی چھاپ ختم ہو جاتی ہے اور پھر عورت کا جسم باقی ڈی آنے کے اثر سے بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ و نقصان کے نئے ڈی آنے کی پرنٹ کو قبول کرنے کے لیے عورت تیار ہو جاتی ہے دوستو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک توائف کچھ دنوں تک صحت مند رہتی ہے کیونکہ ایک توائف یعنی کی کول گرل کئی لوگوں سے جسمانی تعلقات بناتی ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں الگ الگ مردوں کی منی یعنی کی اسپرم چلا جاتا ہے اور اس کے جسم میں الگ الگ ڈی آنے کے چھاپ جمع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کئی طرح کی بیماریوں کا سکار ہو جاتی ہے دوستو اب رہی بات انتقال ہوئے مرد یعنی کی بیوہ کے عدد کی تو اس کی عدد طلاق صدا عورت سے زیادہ ہے کیونکہ ایک عورت میں گم اور ٹینسن کی وجہ سے پیچھلے ڈی آنے کا اثر زلدی سے ختم نہیں ہوتا ہے اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ کا وقت چاہیے ہوتا ہے اسی کا خیال کرتے ہوئے اسی عورت کے لیے چار مہینے اور دس دن کی عدد کا وقت رکھا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے تو بیویوں کو چاہیے کی وجہ چار مہینے اور دس دن تک اپنے آپ کو روکے رکھے دوستو اس حقیقت سے رہا پا کر ایک ماہی ڈوکٹر نے امریکہ کے دو الگ الگ علاقوں میں ریسرچ کیا ایک ایسے محلے میں جہاں کیول افریکن پابند مسلمان رہتے ہیں وہاں کی تمام عورتوں میں ایک ہی سوہر کا ڈی اینے کا اثر پایا گیا جبکہ دوسرے محلے میں جہاں صرف امریکن آزاد عورتی رہتی ہیں تو ان میں ایک سے زیادہ تین چار لوگوں تک کا ڈی اینے کا اثر پایا گیا جب اس ڈوکٹر نے خود اپنی بیوی کا ٹیسٹ کیا تو ایک چونکہ دینے والی حقیقت سامنے آئی کیونکہ اس کی بیوی میں بھی تین الگ الگ لوگوں کے ڈی اینے پائے گئی جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بیوی اس کو دھوکہ دے رہی تھی اور اس کے تین بچوں میں سے صرف ایک ہی بچہ اس کا خود کا بچہ تھا اس کے بعد وہاں ڈوکٹر پوری طرح سے اسلام کا قائل ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ صرف اسلامی ایک ایسا دین ہے جو عورتوں کی افاظت اور پاکیزگی کی زمانت یعنی کی گارنٹی دیتا ہے اور اسی وجہ سے مسلمان عورتیں دنیا کی سب سے پاک اور ساب ستری پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں سبحان اللہ آپ کو ہمارا یہاں ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک کریں اور ہو سکے تو اسے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہاں ویڈیو پہنچ جائیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت سکریہ